جیسا کہ ہمارا آپ سے وعدہ تھا کہ آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں آنے والا وقت آپ کے لیے بہت ہی امدہ اور کارامد ویڈیو لے کر آنے والا ہے تو ہمارا یہ نقش محبت کا یہ انہی میں سے ایک نقش ہے یہ نقش نہ آپ کو پہلے کسی نے بتایا ہوگا اور نہ ہی بتائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو چینل آپ دیکھ رہے ہیں حکیم حازق اور میں آپ کو دل سے ویلکم کرتا ہوں چینل پر اگر نئے ہیں تو ابھی سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل نوٹیفکیشن کو آن کرنا مد بھولیے گا ہمارا آج کا نقش محبت کا اکیس گھنٹے والا شیطانی نقش ہے یہ آپ جس کے لیے کریں گے وہ آپ کے لیے پاگل و بے قرار ہوگا اس کو وہ لوگ استعمال کریں جو کسی سے نکاح کرنا چاہتے ہیں کسی سے دوستی کرنا چاہتے ہیں کسی کے دل میں اپنی محبت جگانا چاہتے ہیں تو یہ عمل ان کے لیے بے حد مفید ثابت ہونے والا ہے اس عمل کو اگر آپ نکاح کے لیے استعمال کریں گے تو یہ آپ کے لیے بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہوگا اگلا بندہ نکاح اگر کرے گا تو وہ آپ ہی ہوں گے کسی تیسرے بندے سے وہ نکاح نہیں کر پائے گا یہ عمل اس طرح کا عمل ہے وقت کو ضائع کیے بغیر میں آپ کو نکش کی طرف لے چلتا ہوں آج کے عمل کی طرف لے چلتا ہوں یہ نکش آپ کی سکرین پر موجود ہے اسے آپ دیکھ لیں جس طرح دکھایا جا رہا ہے اسی طرح آپ نے اس کو خود بنانا ہے خود بنانے سے مراد کہ آپ کے پاس ایک صاف پیپر ہونا چاہیے اور ایک بلیک پوائنٹر ہونا چاہیے اس میں تھوڑی سی چینجنگ ہے جو وہ آپ نے خود بناتے وقت کرنی ہے درمیان میں اوپر فلان بن فلان لکھا ہوا ہے یہاں پہ آپ کے مطلوب آپ کے محبوب اور اس کی والدہ کا نام آئے گا اس کے نیچے ایک اور فلان بن فلان لکھا ہوا ہے یہاں پہ آپ کا نام عمل کرنے والے کا نام اور آپ کی والدہ کا نام آئے گا اس میں سے دو خانے ایسے ہیں جو خالی ہیں مگر یہ آپ نے خالی نہیں رکھنے یہ آپ نے اس کو لکھنا ہے اس میں لکھنا وہ ہے جو آپ کا مقصد ہے اگر آپ کسی سے شادی کی نیت سے یہ عمل کر رہے ہیں تو یہاں دونوں خانوں میں آپ نکاح لکھ دیں گے اوپر بھی نکاح لکھیں گے اور نیچے بھی نکاح لکھیں گے اگر آپ کا ارادہ کسی سے دوستی کا ہے محبت کا ہے تو اس خانے میں آپ دوستی یا محبت لکھیں گے اس کے علاوہ جو آپ کا مقصد ہے وہ مقصد اس میں لکھنا لازمی ہے وہ مقصد لکھا جائے گا آپ کا عمل مکمل ہوگا دوسری بات یہ کہ جس کے لیے یہ عمل کیا جا رہا ہوگا نقش تیار کرتے وقت نقش بناتے وقت اس بندے کو ذہن میں رکھنا ہے اس کو اپنے تصور میں رکھنا ہے ایسا کہ جیسے وہ آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہو یہ کرنے کے بعد ہمارا نقش مکمل ہو جائے گا اس میں اور کچھ نہیں لکھنا اس کے بعد آپ نے اس نقش کو فولڈ کر کے چھوٹے سے تعویز کی شکل میں بنا لینا ہے چھوٹے سے تعویز سے شکل کی بنانے کے بعد اس کو آپ نے وزن کے نیچے رکھنا ہے وزن کم سے کم بیس کلو سے زیادہ ہو مثال کے طور پہ اگر آپ کو سمجھ نہ آئے تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس کو آپ بیڈ کے نیچے بھی رکھ سکتے ہیں اس کو آپ چار پائی کے نیچے بھی رکھ سکتے ہیں لیکن چار پائی کا وزن کم ہوتا ہے چار پائی اس کے نیچے رکھنا ہے جس کے اوپر پہلے سے وزن ہو یعنی کہ جو بستر والی چار پائی ہو جس پر آپ بستر رکھتے ہوں اس پر آپ نے اس کو نیچے رکھ دینا ہے چار پائی کے اس کے علاوہ اور بھی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جیسے علماری ہوتی ہے ڈریسنگ ٹیبل ہوتا ہے یا گھر میں کوئی بھی چیز ہو ہمارا اصل مقصد اس کو وزن کے نیچے رکھنا ہے اس کے اوپر جتنا وزن آئے گا یہی وزن آپ کے محبوب کے دل پہ اثر کرے گا وہ آپ کو نکاح کیے بغیر رہ نہیں پائے گا اگر آپ دوستی کے لئے کر رہے ہیں تو وہ آپ کو آپ سے دوستی کیے بغیر نہیں رہ پائے گا اس کے علاوہ جو بھی مقصد ہے آپ کا وہ اس نقش سے پورا ہو جائے گا یہ اکیس گھنٹے والا نقش ہے اکیس ہی گھنٹے کے اندر اندر آپ کا مطلوب آپ کا محبوب آپ کے پاس حاضر ہوگا آپ کی ہر بات مانے گا جو اسے آپ کہیں گے وہ وہی کرے گا آپ کی صلح کے بغیر آپ کے مشورے کے بغیر وہ کوئی بھی کام نہیں کر پائے گا آپ اس کی زندگی میں اس قدر اہمیت رکھنے والے شخص بن جائیں گے ہمارا عمل مکمل ہوا عمل تمام ہوا اس عمل کو کرنے کی اجازت ہر مسلمان کو بھی ہے غیر مسلم کو بھی ہے اجازت کے بغیر یہ عمل نہیں کرنا اجازت لینے کے لئے ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کر دیں اجازت آپ کو دے دی جائے گی بغیر اجازت کے عمل کریں گے تو فرق نہیں پڑے گا آپ کا کام نہیں بنے گا باقی لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں آپ کا کام سو فیصد ہو جانا ہے ویڈیو ہماری مکمل ہوئی پسند آئے تو لائک اور شیئر کرنا مت بھولئے گا سبسکرائب بھی کر دیں کیونکہ آنے والا وقت آپ کے لئے تحفے نمائے ویڈیو لے کر آئے گا اجازت دیجئے اللہ حافظ